میں آپ کو زیادہ پرانے گھر دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے آپ کیسے کیسے گھر ہے یہاں پہ میں آیا ابھی مہاراج بازر سے جہاں سے میں نے آپ کو بولانا ہے جہاں سے شاجوں کے سامانے سے زیادہ بھیجتے ہیں ہلو مائی ڈیری ٹو فیملی ویلکم ٹو مائی نیو لگ تو گائز کیسے سو بھی لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے تو گائز آج نے تیس تری عید ہے عید الادہ تین عیدے ہوتی ہے تو آج تیس تری عید ہے آج کے سین میں آپ کو بتا دوں آج ہم مجھے گھر کا بھی بہت سارا کام ہے بہت ساری چیزیں لانی ہے مجھے گھر کے لیے اس کے بعد شاہ پہ بھی جانا ہے پہلے مجھے جانا ہے گیس لانے کے لیے گھر کے لیے ادھر سے آکے جائیں گے شاہ پہ پھر دیکھتے ہیں آج دن کے کیا کیا سندھ رہے گا سب کچھ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے جو ان لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا کلیس گئیس سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کے جساہ بھی آئیکن ویڈیو ہال کیجئے تاکہ میں جب ہی کوئی ویڈیو ڈالو اس کے نفکر سے سے پہلے آپ پہنچے تو گئیس بنا دریہ کے کرتے ہیں آشکالاک شروع تو جی گئیس میں نکلا بھی پہلے گیس لینڈر لانے کے لیے دیکھیں آج دن برنا مجھے گاڑی لینے پڑی ساتھ میں کیونکہ آج دنبرنا مجھے بہو سارا سامان لانہ بہت سارا کام ہے میں نکلا ابھی لالچوک بھی مجھے جانا ہے اور موسیق یہاں بھی جانا ہے لابا آج پورا دن میں فرین نہیں ہوں یہاں سے وہاں سے یہاں ہی جانا ہے مجھے دن پر موچا ابھی برزولا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک روڈ جاتا ہے جہاں سے خالی گاڈی رپیئر کرتے ہیں ہر طرف سے یہاں سے گاڈی رپیئر کرتے ہیں پینٹنگ کرنی ہو کچھ بھی کرنا ہونا یہ اس کے لئے روڈ مانا جاتا ہے گاڈی رپیر کرنے کے لئے ہر طرف سے میکنکس ہے یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے کشمیر میں جس کو ترائفک زیادہ شور شربہ پسند نہیں ہے وہ جاتا ہے پھر تیسری چوتھی ایت کو جاتا ہے وہ گھومنے کے لئے گلمرگ جانا ہو دودھ پتری جانا ہو جانا اس کی مرضی ہو تو آج بہت سارے لوگ نیچلے گلمرگ کے لئے دودھ پتری کے لئے کیونکہ آج بھی بہت سارے ٹرائفک ہوگا آج بھی بہت سارے ٹرائفک ہوگا لیکن اتہاں نہیں ہوگا جتنا ایت کے دن ہوتا ہے جی گائز ابھی میں جا رہا ہوں لالچوک کی طرف کیونکہ میں نے کل بولا تھا وہاں پہ بیکری والے کے پاس کچھ کام ہے ٹرینڈ کو کچھ آرڈر دینا تھا وہاں پہ اس لئے ابھی اس کی طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھے گائز انڈور سٹیڈیم یہاں پہ مطلب اندر ہی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے گائز میں پہنچا ابھی اکبال پارک کے پاس یہ رہی اکبال پارک اور اس کے ساتھ میں یہ چھلٹرنز پارک میں بھی اید کے دن بچپید میں یہاں پہ خوب آتا تھا یہاں پہ جولا جولنے کے لئے آتا تھا اور یہ گھر سے تھوڑا ساتھ نازدی کی ہے بلکل لالچوکہ بیچ میں یہ پارک یہ دیکھے یہ رہی پارک یہاں پہ ابھی بہت سارے بچے آرہے ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے یہ دیکھے کل شام کو بھی ہم گئے تھے لالچوک سائٹ سے یہ دیکھے ابھی بھی لالچوک باندھی ہے یہاں سے پورا ابھی مارکٹ باندھی ہوتا ہے اید کے دن تو جی گائز فینلی پوشا میں بیکری شاپ کے پاس تو جی گائز یہاں پہ آپ تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے انہوں نے بہت سوڑا سا ویڈ کرنے کے لئے اس کے بعد میں دوں گا ان کو آرڈر پھر کل لینا واپس آرہ گائز انہوں نے نہیں مانا یہاں پہ آرڈ لینا کیونکہ اید کے دن سب شاپس باندھ رہتی ہے اسی وجہ سے بولا کالام آرڈ نہیں دے سکتے اب میں یہاں سے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کام بنا تو ٹھیک ورنہ اور کسی جگہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں گائز نمو شی میلا جو یہاں پہ ہے لالچوکے بیچ میں یہاں پہ دیکھیں جہاں کے پاس یہاں پہ بھی کافی زیدہ بیڑ ہے ابھی ایتی دو پہ کافی زیدہ بیڑ ہے یہاں پہ جولے ویڑے جانے یہاں پہ ہیں رول انفلڈھ ہمالیاں ایک ٹھیکیں ابھی میں نے بائیک بھی نہیں لیا لیکن میں نے دیکھ کے رکھا ہے کل کو انکر بائیک کو کچھ ہوا وہ دیکھ کر کھا ہے یہ رہا مین چوک کارانگر کا یہی پہ ایک بیکری شاپ ہے وہاں پہ دیکھتے کام بنتا ہے نہیں دیکھیں گائز جہاں پہ بھی بندی ہے گائز اب میں یہاں کارانگر میں دوسری بیکری شاپ پہ آیا آپ یہاں پہ دیکھتے ملے گا آرڈر یا نہیں کیا تو گائز یہاں پہ فائنیلی کام بن چکا یہاں پہ آپ نے آرڈر دیا اب کل لینا میں کو آرڈر ٹھیک ہے ایرگردینا کوئی مانتا ہی نہیں تھا آپ یہاں پہ مشکل سے مانا ہین لوگوں نے تو گائز اب میں جا رہا ہوں حبا قدل کی طرف کیونکہ یہاں پہ جو بیکری شاپ سے نا وہاں برگر کھانی نہیں دیتے ایک آرڈر دیا میں نے لیکن برگر کھانی ابھی کسی کے باس اویلبل نہیں ہے اب جاؤں گا حبا قدل وہاں پہ ایک بیکری شاپ ہے وہاں پہ دیکھتے ملے گیا نہیں تو جو گائز میں پوچھا حبا قدل یہ دیکھیں یہاں پہ بیکری شاپ لیکن وہ بھی بندی ہے گائز کیا کریں یہ دیکھیں یہی پرابلم ہوتی ہے ہر طرف سے بند ہوتا ہے پورا مارکٹ اور یہ یہاں سے یہاں سے جہلم ریور یہ ہے ناوالہ بریج یہ پرانا اس کو بولتے ساکتے ہیں اور یہ ناوالہ بریج یہاں پورانا بریج یہاں سے یہاں پانی کی کناریہ بھی ایک سارے مندر ہے وہاں پہ بھی مندر ہے اس سائیہ بھی مندر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کے بھی یہ ہے یہاں آپ پہ درگاں ہوا معدد میں یہ دیکھیں وہاں پہ زیادہ پرانے ٹائپ کے گھر دیکھیں گے ٹھیک ہیں میٹی کے گھر یہ دیکھیں آپ کو زیادہ پرانے گھر دیکھیں گے یہ دیکھ سکتے آپ کیسے گھر ہیں یہاں پہ بہت پرانے گھر ہے اس سائڈ سے ہوا معدد میں تو پیسھی کہ کہ سائڈ بھی اور ہوا معداد خاصی تیPro سے ہے سائڈہ میں بانا اب مجھے موسک کے ہاں جانایں ہیں وہیی سے اگر کوئی بیکری شاپ οι وہاں سے یہ سب برگر کھانی یہ سب لانی ہے ٹھیک ہے تو گائز میں پوچھا ابھی موسی کے یہاں پہ کچھ سامان لانا ہے کیونکہ گھر لینا ہے ٹھیک ہے پوچھا میں موسی کے یہاں ہو رہے دیکھیں موسی نے پہلے کوڑ ڈرنگ دی مجھے کیونکہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو گائز موسی کے یہاں سے نکلا میں اب مجھے یہاں سے ڈیریک جانا ہے شاپ کے لیے ابھی جو بھی میرا فرینڈ ہے نا یا کوئی محلے کا لڑکا یہ سب ہے یا میرے کزنز سب ابھی گومنے کے لیے نکلے ہیں دودھ پتری گل مرک پہل گام رات رات کے لیے گئے تھے کل بھی گئے تھے بہت سارے لڑکے خالی میں ایک لڑکا ہوں جو ابھی بھی عید کے دن بھی گھر کا کام کر رہا ہے کیا کرے گائز گھر کے ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا تو کرنا ہی پڑتا ہے سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے یہاں سے شاپ بھی مجھے سنبھالنا پڑتا ہے اور گر کا کام بھی اور ڈیلی بلوگ جو کرتا ہے نا وہ خاص کرے گر کا کام اتنا نہیں کرتا جتنا میں کرتا ہوں سب کچھ مجھے سنبھالنا پڑتا ہے ڈیلی بلوگ کرتا نا بہت زیادہ مشکل ہے وہ بھی سنبھالنا پڑتا ہے گائز آپ لوگوں سے بس اتنی ریکویشٹ ہیں گائز بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں آپ پلیز پورا سپورٹ کیجئے میری چنل کو اپنے فرینس فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے جو میرا سپنا ہے نا جو میں نے ڈریم دیکھا ہے وہ آپ لوگ کی وجہ سے پورا ہوگا جب آپ لوگ سپورٹ کروگے سبسکرائب کروگے شیئر کروگے اپنی فرینس فیملی کے ساتھ بس آپ لوگ اسے اتنی ارکوشٹ ہے گائز تجھو گائز پانیلی پہنچا میں شاپ پہ اور یہاں پہ دیکھے یہ اید کے دین یہاں پہ کریکٹ کھیل رہے زید آج کوئی لڑکی نہیں ہے پٹا کے نہیں جلائے آج جلائے پر آپ تھے نہیں اچھا میں نہیں تھا میں بزی تھا طرح ہے اسے لئے آج آپ نے دیکھے جلائے پر آپ تھے اور چھے گا اید کے دین کھا تھا میں گیا تھے کھا نشاد شاہب اید خیلو اید ڈی سو اید یہ کیا ہے کس ہے گر گیا یہ شکریہ ہے کہ اس نے کیا حالت کی ہے ڈی میں نے جانا ہوں میں واپس سے گر کیونکہ یہاں پہ چھایا کچھ کام پڑھا کیونکہ میں نے کچھ بول ہے گر پر تھوڑا سا کام چل رہا ہے مرمت کا کام چل رہا ہے اس لئے یہاں پر اچانک سے کام پڑا اس لئے یہاں پر واپس آنا ہوڑا گائز فیسو پیشے پڑا کہ مجھے پٹا کے لانا ہے پٹا کے لانا ہے تو اب ہم نکلے پٹا کے لانے کے لئے ٹھیک ہے فیسو نا کل بھی پیشے پڑا تھا کہ میرے لئے پٹا کے سب لاؤں اب آج لائیں گے اس کے لئے دیکھیں گائز اب نا فیسو نے پاپ اپس لائے ہیپی ہیپی چلو اب گر پر پوڑ بھٹی ہے جو جگہی زیرا بڑھ گا ہم ریلوے سٹیشن یہاں پہ کافی جیسے پارک سے سب میں بیڈ ہوتی ہیں نا اتنی یہاں پہ بیڈ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سی پارس بنی ہوئی نا اس سے میں کافی زیادہ بیڈ ہوتی ہے بچہ فیسو بول رہا ہے یہاں پہ ریلوے ہیں نا یہ دیکھیں ٹرین ہے یہاں سے بول رہا ہے ہم جو مو جائیں گے جو مو جانا ہے ہاں جوا جائیں آی Lee Jowo ہاں چلنا پھر کرتے ہی ٺارن چلو کرتے نا تو یہ رہا ہے جیسا پہ پڑod رہا ہے یہاں پہ دوب ہے اس سو جان سے یہاں پا بیڈ نہیں ہے ورنہ یہاں پہ جیسے پارک سے بیڈ ہوتے ہیں جاتے بیڈ ہوتی ہیں کافی کافی نا کافی زیادہ بیڈ ہوتی ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں یہاں سے بیچارہ گر پی ہوتا ہے فوڈو فیسو مجھے بھی دے تو ایک ایک دو نا مجھے دیکھو کائز پاپ اپس ایسے فوڈنے ہوتے ہیں اور فیسو کا سٹائل دیکھو hip hop ایک ساتھ ہی فوڈ تو چھوڈ میں واپس ہی شاپ پہ آیا میں سوچا کہ یہاں پہ تھوڈی در کے لئے شاپ کھولیں گے ٹھیک ہے اب لیکن کیڑی کو جانا ہے ننی حال اس کو چھوڑیں گے راستے میں پھر وہیں سے دیکھتے اور کہاں کہاں پہ جانا پڑے گا تو جی گا اس کیڑی کو تو چھوڑ دیا ننی حال اب یاور اور میں جائیں گے لال چوک وہاں پہ کچھ تھوڑا سا کام ہے اور ہم کو کرا نگر بھی جانا ہے چلے پھر جاتے آج پہلی بار یاور میرے ساتھ آئے گا دونے کے لئے تو جی گا اس پہنیلی پہنچا میں کرا نگر یہاں پہ میں کو تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد جانا ہے مجھے لال چوک وہاں پہ بھی تھوڑا سا کام ہی ہے ٹھیک ہے کیا سن سٹ ہو رہا ہے میں پہنچا ابھی جہانگر چوک کے پاس یہی سے مجھے کام ہے میں کو جانا ہے سار ارس کو بولتے وہیں پہ جانا ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے پہلے یہاں پہ گھنے کا جوس پیئیں گے کیا بولتے ہیں پرو پیئے کی نہیں ہاں رین دو پھر کسی اورجن پیئیں گے ہمیں سب زیادہ بھیجتے ہیں وہیں سے آیا میں ابھی یہاں پہ یہ کیوں جیسے بند ہی ہے سارا کچھ دیکھے گئے شاد ہو کے سامان مل رہے یہاں پہ یہ دیکھے گئے اس سیڑ کے لائٹننگ ہو رہی ہے اس سیڑنا ابھی بارش پڑ رہی ہے یہ دیکھئے ہو بائی صاحب ابھی یہاں سے موسم ٹھیک ہی ہے تو جی قیز فائنیلی پوچھا میں گھر یہ دیکھے بہوتے اندھے راؤچ کا گھر آتے میں کرتاب فلال آج کی ویڈیو کے یہی پہند امید دیکھے کیا کو میری ویڈیو پاسند آئے ہوگا ویڈیو پاسند آئے تو لائک کرنا چنل پہنے تو پلیز سبسکراب کرنا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک لیم دیکھے لکے خوش رہے بائی ملتے ہیں چی ملتے چھو سوق چی ملتے ہیں چی ملتے ہیں موسیقی